اللہم صل على حمد و حال محمد سفر شام گیارہ محرم کو یہ تیہ کیا گیا کہ قیدیوں کو کوفا کے راستے سے دمشق میں دربار یزید میں پہنچایا جائے کچھ سپاہی متعین کیے گئے تاکہ وہ بچوں اور بی بیوں کو باندھ سکیں انہوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا امام زین العبدین علیہ السلام کی شدید علالت کے باوجود انتہائی بھاری توق سے انہیں باندھا گیا اور انہیں پا پیادہ چلایا گیا جب تمام قیدیوں کو باندھ دیا گیا تو شہدہ کے مقدس سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا جس سپاہی کو سر دیا گیا اسے اس کا نگہبان بنایا گیا اور وہ لشکر کے اگلے حصے میں تائنات کیا گیا جب کاروان نے چلنا شروع کیا تو اسے اتنا تیز چلایا گیا کہ کئی معصوم بچے زمین پر گر گئے اور زخمی ہو کر شہید ہو گئے آج کربلا سے کوفہ کے راستے میں کئی معصوم بچوں کی قبور ہیں جو کہ گر کر شہید ہوئے تھے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ابن زیاد کا پیغام موصول ہوا کہ قیدیوں کو کوفہ کی گلیوں سے گزار کر لائے جائے جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا تو کوفہ کے لوگ گلیوں میں جمع ہو گئے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں سے جھاکنے لگے منادی اعلان کر رہا تھا اے کوفہ کے لوگوں ہم تمہارے درمیان رسول کی نواسی اور دوسری خواتین اور حسین ابن علی کے خاندان کی خواتین اور بچوں کو لا رہے ہیں حسین ابن علی جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی شکست کھا چکے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں اب ان کے خانوادے کو دربار یزید لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو چاہے سزا ان کو دے اے کوفہ کے لوگوں جو کوئی بھی یزید کے خلاف سر اٹھائے گا اس کا یہی انجام ہوگا اور یزید کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا لوگوں نے یہ سب انتہائی حیرت سے سنا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دار الخلافہ تھا اور ان سب کو امام عالی مقام ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کا رحم دلانا برتاو یاد تھا آخرکار قافلہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گیا جب اس نے قیدیوں کی حالت دیکھی تو مذہب کا خیز انداز میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے کنیزیں کھڑی ہیں نہ کہ رسول کی نواسیاں اس لئین کے یہ نجس جملے سن کر بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ایک فسیح و بلی خدبہ اشارت فرمایا جناب زینب صلی اللہ علیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت علیہ السلام کا مرتبہ و منزلت بیان کیا انہوں نے اسے اسلامی اصول یاد دلائے کہ قیدیوں سے کس طرح برتاو کیا جاتا ہے خاص طور پر خواتین اور بچوں کے ساتھ انہوں نے اس کی وقتی فتح کے متعلق خبردار کیا اور اس کو اور اس کے پلید آقا یزید کو ان کے بھیانک اور عبرتناک انجام کے متعلق آگاہ کیا انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو آگاہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا جیسے جیسے آپ سلام اللہ علیہ خدبہ ارشاد فرماتی جا رہی تھی تو لوگوں کو آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کی فساحت و بلاغت یاد آتی جا رہی تھی اور انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ جناب سیدہ کا یہ خدبہ لوگوں پر اثر انداز نہ ہو جائے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بی بی کو خاموش کرایا جا سکے اور بی بی کو دھمکیاں بھی دی مگر بی بی زینب صلی اللہ علیہ اس کی کسی بھی دھمکی سے متاثر نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ نے اپنا خدبہ جاری رکھا آپ کے خدبے سے کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں ابن زیاد جلد ہی سمجھ گیا کہ صورتحال اب اس کے قابو سے باہر ہونے والی ہے جناب زینب کا خدبہ اس کے لیے بغاوت کھڑی کر سکتا ہے اگر جلد ہی اس نے کوئی انتظام نہ کیا لہٰذا اس نے حکم دیا کہ قیدیوں کو جلد از جلد کوفہ سے باہر لے جایا جائے آخر کار قیدی دمشق پہنچ گئے شہر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کاروان کو روک دیا گیا یزید کو قیدیوں کی آمد کے مطالق بتایا گیا اور اجازت طلب کی گئی کہ انہیں دربار میں لائے جائے اللہم صل على محمد وآل محمد